سفتی دا گھر امریسر امریسر وہ پیارا شہر ہے جسے گرو کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس شہر کو خود شیرگرو رام تاسی نے بسایا آج امریسر کو بسے ہوئے تقریباً پانسو سال ہو چکے ہیں میں آج آپ کو اندرون امریسر میں لے کے جا رہا ہوں یہ جو بڑا سا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہول دروازہ میں آپ کو بتا دوں اس کا نام ہول گیٹ بریٹیج گورنمنٹ کے سمیں تبکہ ڈی سی امریسر سی ایج ہول کے نام سے پڑا خیر میری جو آج کی تلاش ہے 1947 سے پہلے کی وہ دکان ہے جو پہلے راولپنڈی پاکستان کے شہر میں ہوا کرتی تھی اور آج 1947 سے اس پرانے سے شہر میں آج بھی اسی پرانے ڈھنگ کے ساتھ چل رہی ہے لوگوں سے پوچھتا ہوا دکان کا اڈریس معلوم کر رہا ہے خیر چلتے چلتے ایک نظر دیدار کرتے ہیں سو سال پرانی اس جامہ مزید خیرودین کے اس کا دہاس بھی بہت بڑا ہے مزید میں داکل ہوتے ہیں ایسا لگا جیسے آپ اس سچے رب اس اللہ کی روحانیت کے رنگ میں رنگے ہوں بہت شانتی ملی یہاں پر بے شک آج امری سر پوری طرح سے بدل چکا ہے بڑے بڑے ہوتلز بن گئے ہیں بڑی بڑی امارتیں بن چکی ہیں لیکن آج بھی ایسے کچھ پلیسز ہیں جنہیں دیکھ کر اس پرانے وراثتی دور کی یاد آ جاتی ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہیاریٹی سٹریٹ بولا جاتا ہے یہاں سے شریح ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل کی دوری بہت پاس ہیں یہ جگہ ہے کٹرہ جیمل سے بہت بڑا بزار ہے امری سر کا خیر میری جو آج کی منزل ہے وہ ہے چونک فرید امری سر میں لیجیے جناب میں ہمیں پہنچ گیا میری آج کی منزل ایک ایسے سلون پر جو کی تقریباً سو سال سے بھی جیادہ پرانا ہے نمسکار جی کیا علا جی ٹھیک ہے سر جی راولپنڈی بارپرش تو جناب میں اس سمیں میری گرو کی نگری امری سر کی سب سے پرانی اور فیمس دکان راولپنڈی بارپر شاپ پر تو اس کا نام راولپنڈی بارپر شاپ کیوں ہے جی اس لیے رکھا تھا ہمارے پیدا جی سے وہ پاکستان میں راولپنڈی میں کام کرتے تھے وہاں مکان تھا وہاں دکان تھی تو جب بٹوارا ہوا تو اب ادھر سے بڑی مشکل سے ادھر آگے پھر کیا بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنتالی سے بھی پہلے کی دکان ہے آپ کی پہلے کی دکان ہے نہیں جب ادھر آئے ہیں تو وہی انیس سنتالی کا ہی ہے تھا کام جو ہے سنتالی سے بھی پہلے ہاں پہلے ہمارے دادا جی کرتے تھے ہمارے پتا جی ادھر ہی کرتے تھے کام اور یہ کس کی تصویر لگی ہوئی ہے سر یہ میرے پتا جی ہے فادر جی میرے پتا جی ہے کیا بات تو جناب دکان پرانی ہے جیسے ہی میں داخل ہوا ہوں سچ میں لگ رہا ہے کہ میں انہوں سنتالی سے پہلے کے بھارت میں آ چکا ہوں اور ابھی تک زیادہ چیزوں کے ساتھ شیڑ شاڑ نہیں کی گئی ہے ایکشلی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ تو یہ تو کرسی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت پرانی چیر لگ رہی ہے یہ ہاں یہ انیس سو کتر کی ہے سر انیس سو کتر کی تو ایسی اب سلون پر ملنا اپنے آپ میں نامنکن ہے بھاری ہے بہت زیادہ یہ اس کا وزن بہت بھاری ہے ایک سو اٹھائی کلو وزن آپ اٹھا کر دیکھ لو نہیں اٹھا ہی یہ نہیں اٹھا ہی جائے گی تو بیٹھ سکتا ہوں جی میں ہاں بیٹھو بیٹھئے کیا بات ہے تو جناب راولپنڈی باربر شوپ پر تو ہم آ چکے ہیں آرے واہ یہ کافی کمفرٹیبل ہے سر ہاں جی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے آج کل تو ایسی کرسی آتی ہی نہیں سر نہیں آتی یہ تب بھی آپ نے بہت مہنگی لیے ہوگی اگر میں غلط نہیں ہوتا اس زمانے میں اس وقت تو پانچ سوڈ پیہ بھی بہت زیادہ ہی ہوتا تھا لیکن اب تو دس سے ہر سے بھی اوپر ہے کیا بات ہے سر کچھ ایسی پرانی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس زمانے کی جو آپ کی دکان میں پڑی ہو کچھ بھی ہاں ایک میں بتاتا ہوں آپ کو یہ اس ٹیپ کے یہ پرانی وٹی ہے پہلے یہ اس طرح ہوتے تھے اس کے اوپر تیل لگا کر جو اس طرح ہوتا تھا یہ اس طرح پرانے ٹیپ کے ہیں تو آپ کے مارے پاس پہلے اس طرح پرانے اور دیکھا تیج لگا کرے تھے ایسے کی دھار ہے وہ تیج ہوتی ہے ہوتا ہے وہ تیج ہو جاتی تھا ایسی ایسے ہام نے جب کر لے ایسے اس طرح رہے پہلے ایسے کر کے پھر ہم اس کو ایسے کر کے دیکھتے تھے دیکھر ہے کہ تیج ہو گیا پھر ہاتھ کے اوپر ایسے کرنا تو پھر ایک پٹا ہوتا تھا ہمارے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پٹا ہوتا تھا اس کے اوپر اس کے اوپر ایسے ایسے کرتے تھے ایسے ایسے کرنے سے اس کی دار ملہم ہو جاتی تھی تو جب ہم گاہ کام کرتے تھے ایسے شیو کرتے تھے بڑا رام سے اس طرح چلتا تھا آج کل تو یہ اس طرح بند ہو گئے آج کل تو بلیٹ والے اس طرح آتے ہیں کیا بات بڑی پیاری بات انہوں نے بولی کہ زمانہ بدل گیا آج کل جو بلیٹ والے اس طرح آتے ہیں نیا بلیٹ ہی ڈالتے ہیں گاہ کو کوئی پرشانی نہیں آتی کوئی اے نہیں کہہ سکتا پہ مجھے یہ گندہ بلیٹ لگا دیا پہلے اسکیس چیم کی ہے اسی بلیٹ سے میری کر دیا یہ نیا بلیٹ اس کے سامنے توڑی ہے تاکہ ان کو بھی وشواش ہو جاتا ہے پہ میرا سامنے نیا بلیٹ دوڑا ہے تو پرانی یادوں کو پرانے سامان کو ابھی بھی آپ نے سنجو کر رکھا ہوئے اور بھی کچھ ہے جو رکھا ہوئے اور ایک پرانہ ریڈیو ہے اس ٹائم میں کیوں پہلے اس ٹائم میں ٹی وی ہوتا نہیں تھا اب تو ٹی وی گروہ میں بھی ٹی وی دکانوں پہ بھی ہر دکان پر ٹی وی ہے پہلے ٹی وی نہیں ہوتے تھے تو ہم ریڈیو سے گانے سنتے تھے ویدھ پارتی سالون اور کرکڑ میچ کی کمنٹری بھی اس میں سنتے تھے بس کیا ہوگا میرے کو دکھائیں گے میرے کو خوشی ہوگی دیکھیں دیکھتا ہوں چلنے میں دکھتا ہے ابھی مجھے تھوڑی پروبلم ہے ارے واہ کیا بات ہے یہ سرجی ہے یہ فلپ کا ریڈیو ہے اس ٹائم کا یہ اب تو نہیں بجتا ہوگا ہم چلاتے ہی نہیں چلاتے ہی نہیں آپ جرورت نہیں یہ پرانی چیز ہے یہ پرانی چیز ہے ہم سام کے رکھی ہوگی تو کون سے نگمیں سنتے تھے گانے سنتے تھے یاد ہے پرانا گانا ہاں بہت ہے بہارو پول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے کیا بات ہے بہت بڑی ہے تو جناب یہ دیکھئے بڑا اچھا لگا بہت پرانا بہت پرانا اس وقت ہم نے لیا تھا یہ کوئی فلپ کا ریڈیو ہے کمپنی کا ہے اس وقت آٹھ سور پیک آیا تھا کیا بات اس کو آپ پلیز رکھئے اس وقت آٹھ سور پیک آیا تھا جناب دیکھئے یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پرانے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو سنجو کر رکھتے ہیں اور انکل جی آپ کی چیئر پر تو میں بیٹھ گیا ہوں اور ایسے میں جانے والا نہیں ہوں کوئی بات نہیں داڑی میں رکھتا ہوں بال کٹانے والے نہیں تو کیا ہو سکتا ہے انکل ابھی جہاں مساج ہو جائے گی ایڈرار کر دیتے ہیں نہیں نہیں مساج کراؤں گا میں چلو مساج کر دیتے ہیں ان ہاتھوں سے مساج کر دیتے ہیں ہاں 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 مساج کر دیتے ہیں کیا ہو آرہا ہے چلیے جناب امری سر کے سب سے پرانے باربر شاپ پر ہوں اور جناب ابھی ہاتھوں سے مساج ہونے جا رہا ہے مزہ لیتے ہیں تو جناب مساج ہونے جا رہا ہے جی ہاں 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 اور اور انکل انجل سو سنتالی میں کافی مارکات بھی ہوئی ادھر کی ادھر کوئی پرانی بات یاد ہو دادا جی کی فادر صاحب کی وہ بتائیے ہمارے پیدا جی ادھر سے جب آنا تھا تک کتلیام ہو رہی تھی مسلمان ہندووں کو مار رہے تھے اور ہندو مسلمانوں کو مار رہے تھے تو ٹائم بہت مڈا تھا تو تو اس راولپنڈی میں جہاں میرے پیتا جی کی دکان تھی تو وہاں ایک مسلمان رہتا تھا وہ میرے پیتا جی کی دکان پر رو جاتا تھا اور کام بھی کرواتا تھا کٹم بھی کراتا تھا اور شایب بھی کراتا تھا چائے بھی پیتا تھا اکھوار بھی پڑتا تھا اور اتنا پیار ان سے ہو گیا تو وہ جلد یہ مارا ٹائم آیا کتلیام ہو رہی تھی ایک دوجرے کو مار رہے تھے تو وہ میرے پیتا جی کو کہنے لگا گروہ آنے کی کوئی بات نہیں ہے میں بیٹا ہوں میں آپ کو دریا پار کرا دوں گا میں پانی میں بیڑی چلاتا ہوں تو اس نے میرے پیتا جی کو میرے دادا جی کو میری ماں کو بیڑی میں بٹھایا تو پار کرایا یہ راوی دریا جو جب پار کرایا تو مسلمان تھا جو واپس آنے لگا تو میرے پیتا جی کے گلے لگ کر رونے لگا جب وہ رونے لگا تو میرے پیتا جی بھی رونے لگے میرا دادا بھی رونے لگا پھر واپس بیڑی میں بیٹھ کے جب جا رہا تھا تو میرے پیتا جی دیکھنا شروع کر دیا اس نے پیجے جا رہا ہے جاتا وہ دور چلا نہیں گیا تو میرے پیتا جی دیکھتے رہے اس لئے کہیں مسلمان ان کو مارنا دے تو تب پیار تھا لوگوں کے بیش ہمارے میں اور ان میں کوئی فرق تو ہے نہیں ہے وہ اچھے تھے ہم بھی اچھے تھے مسلمان بھی اچھے تھے ہم بھی اچھے تھے ایک جیچے تھے ہمارے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ تو ایک سیاست ہے پولٹکس ہے رائی نتی ہے کیا بات ہے ہمارے بادشاہ بھی ایک ہے ہم بھی پنجابی بولتے ہیں کیا بات ہے کتنی پیاری باتیں ہیں جی تو تب پھر ادھر پہنچ کے آسانی سے آگے ادھر سے جب وہ بیڑی پارک آکے چھوڑ کے چلا گیا تو تب اسے ٹیشن پہ آنا تھا میرے پیتا جی میری ماں میرے دادا جی جب ٹیشن پہ آئے تو گاڑی لگی ہوئی تھی اس میں بہت سے سٹیشن کی بات کریں لاہور سٹیشن کی اس میں ایک ٹرین لگی ہوئی تھی اس میں بہت سے لاشے تھی جو مسلمان نے حضوں کو مارا تھا بہت سے لاشے تھی اتنی لاشے تھی اندر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی کھڑے ہو گئے لوگوں جہاں ٹرین میں انٹر کرتے ہیں وہاں ڈنڈے کو پکڑ کر لمک گئے کوئی باریوں کو پکڑ کر لمک گیا کوئی ٹرین کی چھت کے اوپر بیٹھ گیا تو میرے پتا جی تھی میری ماں تھی میرا دادا تھی جگہ تو اندر ملی نہیں وہ جیسے گڑی کے ساتھ ڈبے کے ساتھ ڈبا جڑا ہوتا ہے ایک ڈبا آگے دوسرا ڈبا پیچھے اس میں جو ڈبے کے ساتھ ڈبا جڑا ہوتا ہے میرے پتا جی اور میری ماں وہاں کھڑے ہو گئے اور کسی چیز کو پکڑ کر تو میرے دادا جی کہتے ہیں میں تو یہاں کھڑا ہوں نہیں چکتا چلو میں آگے پیچھے ہوں جاتا ہوں ٹیشن پہ ہم اکٹھے ہوئی جانا ہے تو پھر وہ دادا جی آگے ڈبے میں درودر ہو گئے تو جاب وہاں آئے تو آپس میں پہ میل ہو گیا ان کا مل یہ بات ہے تو گاڑیوں جو تھی ادر سے بھی بے گئے ک Forsええدًا یہ ادر سے بھی پاکستان میں ادر کے لوگوں نے بھاروں اہا اد bounds ہندوستان کے لوگوں نے بھارا تھا تو وہ ادر کی گاڑی پاکستان گئی جو questiے انہوں نے مارے تھے ہندووں کو مسلمانوں نے مارا تھا وہ ادر کی وہ گاڑی ڈانے وہ چاہی بہت قتلی آمتی بہتگ estão ہی بہت مارا تھا باقی وہ لوگ مارے نہیں تھے اچھے تھے مسلمان اچھے ہیں ہم بھی اچھے ہیں یہ پولٹکس ہے سیاست ہے بس پھر رائی نتی گندی رائی نتی نے یہ بٹوار ہے بس ایسے ہی نہیں ملکہ ٹھیک بول رہے آپ تو پھر تب یہاں پر آکر دکان لے لی ہیں میں دکان لے لی ہیں ٹائم بہت مارا تھا جہاں بیٹھ کے جمین پہ بیٹھ پہ بوری وشائی تو میرے پیتا جی کام کرنا شروع کر دیا میرے پیتا جی کے پاس ایک ہنر تھا آٹھ تھا بڑا اچھا کام کرتے تھے ان کی بولی بول چال بھی بہت اچھا تھا وہ بہت اچھا کام کرتے تھے تو انکل پھر اس کے بعد کیا ہوا جب یہاں پر آئے دکان نہیں لی بس بوک بہت تھی پیسہ تھا نہیں کوئی ادھر سے ادھر آئے اپنی جان بچا کے آگے تو تب میرے پیتا جی کے پاس آٹھ تھا کام اچھا کرتے تھے ہنر تھا انہوں نے جمین پہ بیٹھ کر بوری وشاہ کے کام کرنا شروع کر دیا وہ کام بہت اچھا کرتے تھے ان کی بول چال بھی بہت اچھی تھی تو ایسے ہی جب کام کرنا شروع کیا تو پھر آستا آستا دکان بھی مل گئی دکان مل گئی جب تو پھر آج کا دن آج اور کا لور پھرسوں اور ایسے بڑھتے گے بڑھتے گے بڑھتے گے وہ ہمارے پاس اتنا رش ہوتا تھا دکان پر اتنا رش ہوتا تھا بیٹھنے کے لئے انتر جگہ نہیں ہوتی تھی سیٹیں ساری پھول ہوتی تھی جب دکان صبح چھے بھی کھولتے تھے تو بار کشٹمر کھڑے ہوتے تھے جب گر آپ کو گھر باپس جاتے تھے دکان بند کر کے تو ہاتھ جوڑ کے جاتے تھے بھی ابنی ہونی صبح آنا بس کیا با تو باتیں تو بہت دلچسپ ہیں بڑی پیاری ہیں میٹھی ہیں تھوڑی سی کڑوی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیار کی آپ کر رہے ہیں مالش کر رہے ہیں بہت اچھی ہے اور انکل یہ میں نے آتے ٹائم بھی دیکھا یہ کس کی فوٹو بنی ہوئی ہے یہ مطابع چن کی ہے یہ فوٹو ہے تب کی بہت پرانی ہے ایک آدمی تھا بومبے سے یہاں آیا جی آمنا سر میں تو وہ جب گولڈن ٹیمپل ماتھا ٹیکنے جا رہا تھا تو واپسی میں اس کی کسی نے جیب نکال لی جب جیب نکال لی پیچے نکال لی ہے تو اس نے واپس بھی جانا تھا تو پیسہ اس کے پاس تھا نہیں تو کہتا بھی میں کسی سے پیسے مانگ نہیں سکتا تو یہاں پر آ گیا تھا وہ میں کہنے لگا بھی جب میں میرے پاس آٹ ہے ہونر ہے میں یہاں ایک پوٹو بنا دوں ہشی کہا کوئی کہلے بنا دے سمجھے اے بس کیا بات تب سے یہ پوٹو بنی ہوئی ہے آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے ایسا کر رہا ہے دل کر رہا ہے بس میں سو جاؤں اور کھر بڑے بڑے سلون میں جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہوں گے لیکن یہ جو ہونر ہے یہ ایکسپیرینس بھول رہا ہے اور یہ کس سے سیکھا آپ پتا جی سے سیکھا آپ نے کیسے سیکھا آپ نے بیسے دیکھتے کے یا جاتا ہے دیکھتے کے یا جاتا ہے بتائیے کیسے سیکھا کچھ یاد ہے میں جب نیا نیا دکان پر آیا تھا تو پہلے کبھی کسی کے موں کے اوپر لگنہہ شروع کر دیا پتا جی کہتے ہے اس کو سبھن لگا دیں اس کو سبھن لگا دیں تو وہ شیف خود کرتے تھے تو مجھے کہتے ہیں ایک گھرہ لاؤ چھوٹا گھرہ لیا اس کے اوپر چاک سے خوب مل دیا گھرے کے اوپر پوٹھا کر کے جب مل دیا تو اس کے اوپر چاک مل مل کے اس طرح دے دیا کہتے ہیں اس کے اوپر چلاو اس کے اوپر چلانے لگے چلاتے چلاتے یہاں پر مجھے لکیر پڑ گئی ایسے میں نے کام سیکھا بھی کیا بات تو انکل جانے سے پہلے گجارش ہے کہ اگر کوئی نگوہ کوئی گانا آپ سنا دیں کوئی بھی پورانا پہلی بات تو جی ہے پہ مجھے گانا کوئی آتا نہیں ہے میں صرف مندر میں جاتا ہوں مجھے بھزن آتے ہیں بھزن گوہ تو میں بھزن سنا داتا ہوں کچھ بھی یہ پورانا گانا کوئی تھی میں گانا نہیں کوئی آتا ایک ہے ایک ہے وہ وہ بھی مجھے پورا نہیں آتا جتنا آتا ہوں میں اتنا بہت سکتا ہوں دوستو سچ کہوں تو دل کر رہا تھا یہ پیاری پیارے باتیں کبھی ختم ہی لیکن وقت ہے اور وقت کا کام ہے گزرنا لیکن آج انیس سو سنتالی کی پورانی باتیں یاد کر کے ایک بات تو جانی ہے کہ آج بھی ہم لوگوں میں بہت پیار ہیں یہ ٹھیک ہے ہم دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک دیوار کھیج دی گئی ہے لیکن آج بھی انیس سو سنتالی کی ایسی بہت سی پورانی یادیں ہیں پورانی کہانیاں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں شپی ہوئی ہیں میری کوشش رہے گی کہ آنے والے سمیں ایسی اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی جادوں کو آپ کے تک لاسکو تو چلیے الویدہ لیتا ہوں آپ سے لیکن یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ جلدی ملوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ لیویوال